موسیقی مکمل فال بھی نہیں ہو سکی اور اس کے علاوہ جتنی بھی بنا جانے والی لینڈفل سائٹس ہیں انٹرنیشنل بیار کے مطابق بھی نہیں ہے ڈیولی ایچو کے مطابق لینڈفل سائٹس جو ہے وہ شہری عبادی سے کتنی دور ہونی چاہیے اور لینڈفل سائٹس جو ہے ندی نالوں سے کتنی دور ہونی چاہیے اس سے مراد ہم ریور ویڈ کی بات بیسیکلی کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو دیٹیل بتاتے ہیں کہ بیسیکلی کیا آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں لینڈفل سائٹ بنانے کے لیے جو میکنزم ہے وہ کیا ہونا چاہیے اور اس پر موجود کوڑے کے جو پہاڑ ہیں وہ شہریوں کے لیے بیماری جو بانٹ رہے ہیں یہ ہزاروں سال تا کسی طرح جاریوں ساری رہے گا یہ ایسا سرچشم ہے اور کئی سال گزرنے کے باوجود لینڈفل سائٹ جو ہے وہ اپریشنل بھی نہیں ہے اور جو کوڑے کے ڈھیر ہیں ان کو جب تلف کیا جاتا ہے تو انٹرنیشنل سٹینڈرز کے مضابق فقط ایش بچتی ہے وہاں لیکن یہاں صورتحال بالکل اُلٹ ہے بیسیکلی ہوا کیا معاملات کیا ہیں اس پر آج ہم بات کریں گے اور سب سے بڑھ کر جو اگر آپ لہور کا ائر کوالٹی پولوشن انڈیکس اگر دیکھیں بارہ نومبر کا تو پوری دنیا میں ہم پہلے نمبر پر کھڑے ہیں اور اس سے بڑا کوئی افسوس کا مقام نہیں ہو سکتا اس سے بڑی کوئی افسوس والی بات نہیں ہو سکتی کہ لہور اور پاکستان جو ہے اس کا پہلا نمبر تھا اور جو ائر کوالٹی اینڈ پولوشن انڈیکس تھا اس میں ہم پہلے نمبر پر کھڑے تھے اور اگر ہم بات کریں تیرہ نومبر کی تو اس میں ہم چھٹے نمبر پر تھے اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا ہے ہم ٹاپ ٹین میں رہتے ہیں اور بڑی مشکل سے ہے کہ ٹین تک بھی جائیں ٹاپ ٹین میں تو لازمی ہم آ جاتے ہیں یہ صورتحال ہے ان سارے معاملات کا ہوگا کیا اور اس کو مس مینج کرنے کے لیے کن کن لوگوں نے کیا کیا رول فلے کیا اور آپ حسبتالوں میں چلے جائیں کینسر کے مریضوں میں اضافہ دیکھ لیں لوگ جو ہیں وہ لنگز کی بیماریاں سانس کی بیماریاں ہارٹ کی بیماریاں یہ ساری کی ساری کہاں سے آ رہی ہیں کون ان کو جو ہے وہ بڑھاتا جا رہا ہے آپ کا پلوشن انڈیکس اگر پہلے نمبر پہ کھڑا ہوگا تو آپ کیسے ایک خوبصورت اور اچھی زندگی گزار سکیں گے سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ آپ لائنڈ آرڈر کو تو کنٹرول کر سکتے ہیں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں سے مسئلہ ہو رہا ہے پلوشن کے مسئلے کو کنٹرول کرنا لاہور کی حکومت لاہور کے بس میں نہیں رہا ناممکن ہو گیا اور جو نئی حکومت آئی ہے یہ کتنی انوارمنٹ فرنڈلی ہے اس کا کوئی ابھی تک میکنزم سامنے نہیں آیا کوئی پولیسی سامنے نہیں آئی اور ڈیڑھ ارب روپیہ لگانے کے باوجود بھی گھر بیٹے آپ بیماریاں جو ہیں وہ پا رہے ہیں اور آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بھی تاریکی میں ہیں اور یہ تاریکی روشنی میں کیسے بدل سکتی ہے اس کا میکنزم کیا ہے یہ وہ سارے موضوعات ہیں جن پر آج ہم بات کریں گے اور ہمارے ساتھ اجازمیہ صاحب ہیں سینئر تزیہ کار ہیں بہت شکریہ اجازمیہ صاحب مصبہ لودی صاحب ہیں ڈیپٹی ڈیریکٹر محکمہ تحفظ محولیات لودی صاحب آپ کا بہت شکریہ پروفیسر محمد نواز چوزی صاحب محولیات کے ماہر ہیں آپ بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ کا بھی عمران ملک ہمارے نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سب سے بہلے محولیہ صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا یہ ڈیڑھ ارب روپیہ لگا دیا لیکن آپ کو مجھے صاف ہواہ میسر نہیں ہے اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی صاف محول میسر نہیں ہے اور پولوشن کا امبار ایک جگہ لگا دیا جو انٹرنیشنل سٹینڈرز کے مطابق بھی نہیں ہے اس پر انٹرنیشنل ریسرچ اور کہتی ہے اس پر انٹرنیشنل جو سرویز ہیں وہ کچھ اور کہتے ہیں ہمارا میکنزم ہمارا محول کچھ اور کہتا ہے کیا صورتحال ہے انفیکٹ میاں صاحب وہاں دیکھیں کہ لاہور کی جنریشن ہے یہ سکس تاؤزن ٹن دیلی ہے اور ہم نے جو لینڈفیل سائٹ بنائی ہے اس میں جو ہماری جو دسپوزل ہو رہی ہے یہ فائیو ہنڈر ٹن سے لے کر ون تاؤزن ٹن تک ہے باقی جو فائیو تاؤزن ٹن جو ہے وہ ویسے ہی اوپن میں ڈمپ ہو رہی ہے جیسے وہ جو دوڑوں میں ہوا کرتی تھی اور پانچ ہزار ٹن ویسٹیج جو ہے وہ وہ ویڈاؤٹ ایس اوپیز ویڈاؤٹ انٹرلیشن سٹنڈرز پھینک دی جاتی ہے وہ پھینک دی جاری ہے اور ایک آئیلنڈ بنایا گیا جس میں صرف ایک ہزار ٹن اس کا بھی ہمارے پاس کوئی اپریشنل مینول نہیں بنایا گیا اس میں دو چیزیں جو ہوتی ہیں جس میں امپورٹنٹ ہوتی ہے ایک ہوتا ہے کہ میتھن کنٹرول جو ایئر میں جو میتھن نکل لیا اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے دوسرا ہوتا ہے اس میں لیچڈ کو کنٹرول کیا جاتا ہے تاکہ سب سائل وارٹر کو پلیوٹ نہ کرے اب آپ دیکھیں کہ اس میں ہمارے پاس جو اس کی جیو میمبرین ہے وہ بھی واپے موجود نہیں ہیں انہوں نے دو ٹینکس بنائے ہیں اس میں ڈیڑھ ارر بے خرچ ہوا ہے اور اس میں یہ ساری چیزیں بنی ہیں لیکن اپریشنل مینول نہ ہونے کی وجہ سے اور اس میں کئی ٹیکنیکل فارٹس ہونے کی وجہ سے یہ فلی فنکشنل نہیں ہیں اس کا بیسکس مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ زیرو ویسٹ اینڈ زیرو انوائرنمنٹل ایفیکٹ پر آپ دیکھیں کہ جو اس لاہور والی جو سائٹ ہے اس میں صرف زیرو ویسٹ اینڈ زیرو انوائرنمنٹل ایمپیکٹ بہت اللہ ایمپیکٹ پولوشن نہیں کرے گی کسی طرح کا کوئی ایمپیکٹ انوائرنمنٹل نہیں کرسکتی کوئی انوائرنمنٹل ایمپیکٹ نہیں ہوگا آپ دیکھیں آئی ایس ٹیک جو ہے جو اس کی کنسلٹ اینڈ ہے اس نے استمبول میں بھی دو لینڈفل سائٹس بنائی ہیں ایک ساڑھے چھے ہزار کر رہی ہے اور ایک ساڑھے نو ہزار کر رہی ہے یہ سولہ ہزار جو ہے اینڈ میں وہ صرف ایش رہ جاتی ہے باقی پاکستان میں تو ایسا نہیں کر رہی پاکستان میں ایسا نہیں ہو رہا وہ صرف پانچ سو سے ایک ہزار ٹن جو ہے اس میں ڈسپوز کیا جا رہا ہے اور اس کو بھی پورے فلی جو اس کی ریکوائرمنٹس ہے میتھن نہ کنٹرول ہو رہی ہے نہ ہی اس میں لیچڈ کا کنٹرول ہے یہ ایک بہت بڑا انوائرمنٹل ایشو ہے باقی ساڑھے پانچ ہزار اسی طرح اوپن جو ہے اوپن ڈمپنگ ہے اور اس سے انوائرمنٹل ہیزرڈز آپ دیکھیں کلائیمنٹ چینج کے اس کے ایشوز بن رہے ہیں پولیوشن میں پاکستان جو ہے آپ نے ابھی انڈیکس کی بات کی اگر کوئی میٹل کوئی چیز ہے تو اسے میٹل کی طرح اسے ڈسپوز آف کرنا ہے اگر کوئی پلاسٹک باڈی ہے تو اس کو پلاسٹک کے ساری دھاتوں کو اس کے ساپ سے کرنا ہے یہ کٹھے پھینک دیتے ہیں سارا بہت آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس میں اس کو کہتے ہیں میڈیکل کے لات بھی بیچ میں ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے اس کو کہتے ہیں انٹیگریٹڈ سولیڈ ویسٹ مینجمنٹ سسٹم اس میں سب سے پہلے بات یہ ہوتی ہے جو ری سائیکلیبل چیزیں ہیں جیسے پلاسٹک ہو گیا اس کو علیہدہ کر دیا جاتا ہے پھر جو آرگینک میٹیریل جیسے ترڈ ورل میں زیادہ سکسٹی پرسنٹ ہمارا آرگینک میٹیریل ہوتا ہے اس سے ہم فرٹلائزر بناتے ہیں سوائل کنڈیشنر بناتے ہیں اب تک نہ انہوں نے یہ ڈیویلپ کیا ہے اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو یہ سب سے بڑا میتھن کا جو ہے یہ ایک سورس بنتا ہے آپ دنیا میں اگر دیکھیں دنیا کی سٹڈی کریں تو دنیا میں سب سے زیادہ جو پولیشن ہو رہی ہے وہ انڈسٹیلائزیشن سے ہو رہی ہے دوسری اس کے پاس وہیکلر ایمیشن سے ہو رہی ہے تیسری یہ سالڈ بیس مینجمنٹ سے ہو رہی ہے تو یہ ایشو کو ان ٹوٹو جو ہے اڈریس نہیں کیا گیا ایک آئی لائنڈ بنایا گیا ہے جس میں صرف پانچ سو سے ایک ہزار ٹن جو ہے وہ ڈیلی جو اس میں ڈسپوز ہو رہا ہے باقی ساڑھے پانچ ہزار جو ہے it is open for all environmental issues ٹھیک ہے نواز چوری صاحب ہمارے ساتھ ہے چوری صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ باتیں کتنی محلق ہیں آنے والی نسلوں کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے اور جو عبادی ہے اور ڈمپنگ جو فل سائٹ ہے اس کا عبادی کے بلکل قریب ہونا اور ریور بیڈ کے ساتھ ہونا بلکل بہت کم فاصلہ ہونا پانی کے لیے کتنا محلق ہے اور اس کا اثر پورے کے پوری جو وارٹر چین ہے اس پر کتنا پڑتا ہے چوری صاحب یہ جو لکوڈیر والی لینڈفل سائٹ ہے یہ ایک ابینڈنڈ ریور چینل میں بنائی گئی ہے اور یہاں اوپر ساری ریت ہے اور جو وارٹر ٹیبل ہے وہ ون میٹر ٹو میٹر اور بعض جگہ کے اوپر آلموس سرفس کے اوپر ہے صرف ون اور ٹو میٹر ہے وارٹر ٹیبل جو ہے وارٹر ٹیبل بہت بہت ہائی ہے اس کی وجہ سے جیسے کہ پہلے ہی یہ کہاں جا چکا ہے کہ جو لیچٹ ہے جو یہ ڈم سے نکلے گا یہ وارٹر ٹیبل میں چلا جائے گا اور اس کے بعد یہ پولیوشن پانی میں پہلے گی اور جہاں جہاں شیلو ٹیوبلز ہیں یا شیلو نلکے لگے ہوئے ہیں یا پامپس لگے ہوئے ہیں وہ تو ساری فوری طور کے اوپر امپیکٹ ہوں گے اور کچھ دیر کے بعد یہی پولیوشن گہرائی میں بھی جا سکتی ہے اور ہمارا وارٹر ٹیبل پولیوٹ ہو سکتا ہے یہ وارٹر ٹیبل کی پولیوشن ہے اور دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ میتھین کا تو میتھین بھی اس سے امٹ ہوگی اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے تو ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک سینٹی لینڈفل سائٹ ہے میتھین کن کن بیماریوں کو جنم دیتی ہے اس کا امپیکٹ کیا ہے انوائرمنٹ پر میتھین کا زیادہ جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ آگ پکڑ سکتی ہے کہیں بھی اس کی والے سے آگ لگ سکتی ہے اور پرانی لینڈفل سائٹ سے بھی اگر میتھین امٹ ہوگی تو یہ آگ کا باعث بن سکتی ہے اب سوال صرف یہ ہے کہ یہ کتنی دور ہونی چاہیے اس کے لیے مکمل کرائٹینیا موجود ہے یہ جو لینڈفل سائٹ ہے یہ عبادی کے بہت نزدیک نہیں ہے جو کریٹینیا اس کے مطابقی ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کو سینٹری لینڈفل کے طور کے اوپر نہیں چلا جا رہا جیو میبرین اور اس کے بعد سیلز ہیں ان کو ڈیلی کور کیا جاتا ہے اس کے بعد اور ویسپ ڈالا جاتا ہے ان کو کور کیا جاتا ہے یہ اس طرح ابھی فنکچن نہیں کر رہی کہا یہی جا رہا تھا اسی طرح فنکچن کرے گی لیکن ابھی تک یہ ایسے فنکچن نہیں کر رہی اگر یہ اس طرح پروپر فنکچن کرنا تو یہ بھی آپ سے میں ڈیٹریل لیتا ہوں کیسے کرنا چاہیے مجھے مصبا لودی صاحب اس سارے معاملے پر آپ کا جو انوارمنٹ کا محکمہ تحفظ محولیات ہے اس کے کیا ٹیک ہے اور اس کی کیا ذمہ داری ہے ان سارے معاملات پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پاس صاحب صالیت ویسٹ میریمنٹ کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے تو میری قزارش ہی ہے کہ آپ کو لاہور ویسٹ میریمنٹ کامپنی سے بندے کو بلانا چاہیے تھا جو کہ اس کو پروپرلی رسپانڈ کرتا جو میری معلومات ہیں ہم نے اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں ہمارا ریگولیٹری رول ہے ہم نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا ہم نے اپنی پوائنٹ آف یو سے جو ان کی شورٹ کمینگز ہیں اس کے اوپر ایکشن ہم لے رہے ہیں ہم نے پرسنل ایرنگ کال کی ہوئی ہے ان کی ان سے رسپانڈ کے لیے اور جیسے کہ نواز صاحب نے کہا ہے کہ اس میں لیچ ایٹ مینجمنٹ کے لیے کوئی چیز نہیں ہے تو میں یہاں کلیر کرتا جاتا ہوں کہ پوری جو لکھو ڈائر سائٹ ہے اس کے نیچے جیو میمبرین بچھی ہوئی ہے لیچ ایٹ وہاں پہ موجود ہے جیسے کہ کہا گیا ہے تو یہ میمبرین کو وہاں سے ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے اس سسٹم نہیں ہے اسی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ وہ سب سوائل میں پینٹریٹ کرے گا کیونکہ جیو میمبرین موجود ہے لیکن اس کے لیے گریجویلی ہمیں اس کے اوپر کام کرنا ہے اس کو وہاں سے نکلوانا ہے تاکہ وہ لیچ ایٹ کی کونٹیٹی زیادہ نہ بڑھے جتنی زیادہ بڑھتی جائے گی چونکہ یہ ایک دینجرس چیز ہے بہت ہیزرڈس ہے اس کو ڈسپوز آف کرنے کے لیے سائنٹیفکلی اس کو ہم نے دیکھنا ہے اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں اس میں میمبرین صاحب کیا کیا آپ نے پوچھا ان سے آپ نے کہا کہ ان کو بنایا بھی ہے ان سے پوچھا بھی ہے تو پوچھا کیا 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 اس نے بیسیکلی یہی تھا کہ آپ نے جو اس میں جو ایشیوز ہیں اس کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے آپ سے لی گئی اور بنوایا گیا سارا معاملہ تو انوائرمنٹ سے اینو سی تو لیا ہوگا حکومت ہے میرے علم میں نہیں ہے چونکہ میں یہاں پہ تھا نہیں بعد یہ جیسے میرا ایک نولیج ہے یہ دو تین دفعہ ریجیکٹ ہوا اور یہ جو اینو سی ملا ہے یہ اندر پریشر ملا ہے اور یہ پلٹیکل پریشر سے انہوں نے بنانی تھی اور انہوں نے اندر پریشر آپ کی انفرمیشن یہ ہے کہ انو سی پریشر سے ملا ہے پریشر سے ملا ہے اور اس پہ جو اس کے آپ دیکھیں جو ڈبلی ایچو نے جو سٹینڈرز دیئے تھے اس پہ یہ سائٹ جو ہے وہ پورا نہیں اترتی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جیسے پروفیسر صاحب نے بتایا کہ ریور بیڈ کو یہ جو ہے اس کو پلیوٹ کر رہی ہے اور یہ اس کی لوکیشن بلکل جو ہے وہ راوی کے ڈیڑھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور ایک افر کے لیے یہ بڑی خطرناک جگہ ہے میں پھر امنان ملک صاحب کی طرف بات یہ ہے کہ بنیادی طور کے اوپر جیسے کہ پہلے ہی کہا جا چکا ہے کہ اس میں لیچیٹ ایکسٹیکشن ہوتی ہے جب لیچیٹ بنتا ہے تو نیچے اس کے پائپ بھی ہوتے ہیں نیچے گریول بھی ہوتا ہے نیچے جیو میمبرین ہوتی ہے اس سے لیچیٹ کو نکالتے ہیں نکال کے علیدہ کرے کے اس کو ٹریٹ کرتے ہیں نہ ہی ایسی کوئی ارینجمنٹ ادھر ہے نہ ہی لیچیٹ ٹریٹمنٹ کی کوئی ارینجمنٹ ہے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ گراؤنڈ وارٹر کو پلیوٹ نہیں کرے گی پھر جیو میمبرین پنچر ہو جاتی ہے ساری دنیا میں پنچر ہو جاتی ہے اگر پنچر ہو جائے گاڑیوں کی وجہ سے یا ہیوی مشینلی کی وجہ سے تو پھر تو نیچے نیچے جائے گا ایک تو یہ بات ہے اور دوسرا یہ ہے جی کہ یہ ریور بیٹ نہیں ہے یہ ابینڈنڈ ریور چینل ہے یہاں پہلے دھریارہ آوی چلتا تھا اے جولیس میں کہہ سکتا ہے ابینڈڈ ریور چینل ہے اور ابینڈڈ ریور چینل سوٹیبل نہیں ہوتی یہ تقریباً اس وقت سیچویشن ہے یہ جگہ پر یہ نہیں ہونی چاہیے تھے جگہ یہ ٹھیک نہیں ہے جگہ ٹھیک نہیں ہے جگہ ٹھیک بلکل صحیح امران ملک اس پر کیا ٹیک ہے ہوگا سر فاسب سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ بادشاہ اور بادشاہ کے شوق میں میاں صاحب کی بات سے اتفاق کروں گا کہ جب یہ لینڈفیل سائٹ بنائی گئی تھی دوزار بارہ میں مارچ دوزار بارہ دن تھا اور اس میں انیس مارچ کو اس کا بقائدہ جو ہے اس کا آغاز کر دیا گیا تھا اور یہ لکھوڑے لینڈفیل سائٹ جو ہے وہ سترہ سو کنال پر محیط ہے اس میں آپ لیچٹ کی ابھی بات کر رہے ہیں جیو میمبرنگ کی بات کریں میتھین کی بات کریں میں صرف یہ کہوں گا کہ مدہ کچھ ہو رہا ہے مدہ یہ ہے کہ وہاں پر یہ سینٹری فکر جو ہے وہ لینڈفیل سائٹ بنانے کے لیے سابقہ وزیرالہ پنجاب جو اس پر نیپ کی کسٹڈی میں ہے انہوں نے بقائدہ اعلان کیا اس کو پر احکامات جاری کیے اور فوج دار فوج سولہ ہزار کی ٹیم رکھ دی سینٹری ورکر پورے لہور کی صفائی بہت عالی صفائی اور پورے پاکستان میں سب سے عالی صفائی ابھی بھی لہور کی مانی جاتی ہے سب سے پہلے میں یہ آپ کو بات بتاؤں گا لکھوڑے لینڈفیل سائٹ بلکل ٹو دا پوائنٹ جو سپورٹ آس کا وہ ٹھیک نہیں ہے اس کو لینڈفیل سائٹ کی جو اصل مدے پہ اگر آپ آئے مہولیہ کی اوپر تو ان کے جو چار سیل بننے تھے سائنٹیفک چار سیل بننے تھے جس میں سے دو سیل بنائے گئے ان دونوں میں جگہ ہتم ہو گئی جس کی اوپر کورا پھینکا جانا تھا کورے کو ڈمپ کیا جانا تھا کیونکہ سائنٹیفک دو سیل بنائے گئے ہیں پروفیسر صاحب کو تھوڑا سا میں یہ بتا دیتا ہوں میں خود ایک دفعہ نہیں گیا بیسیوں دفعہ گیا ہوں اور ادھر جا کے میں نے ایک ایک چیز وزٹ کی ہے دو سیل بنائے گئے دو سیلوں کو بقاعدہ انہوں نے سائنٹیفک بنایا مگر وہ سیل کسی کام کے نہیں رہے کیونکہ ایک سال کے لیے کیونکہ بیس سال کی پلاننگ ہوتی ہے نا تو انہوں نے ایک سال کے لیے وہ سیل بنائے کورا جو ہے وہ لہور کا چھزار ٹن ہے اس سیل میں ڈالنے کی جگہ جو ہے وہ تقریبا ان کے بعد دس لاک ٹن کی جگہ ہے تو کتنے سال جلے گا وہ تو سال بعد وہ وہاں پہ ڈیڑھ لگے جس طرح محمود بوٹی لینڈفیل سائٹ ہے اس کو اب یہ پودے لگا لگا کر اس کی جو بدبو ہے وہ ہتم کہہ رہے ہیں اس کا جو نیچے پانیاں وہ الودہ ہو گیا اس سے ہی تھوڑا سا آگے دو کلیمیٹر چلے جائیں تو لکڑے لینڈفیل سائٹ ہے جاتی ہے لکڑے لینڈفیل سائٹ میں چار سیل ہیں دو سیل جو ہیں لہورڈ نیوز نے مارچ دو ہزار اٹھارہ میں دو ہزار سترہ میں خبر بریک کی دو لینڈفیل سائٹ کی جو انہوں نے کنٹریکٹر کو پیمنٹ کی ہے جو ٹھیکہ دینے جا رہے ہیں وہ چھتر کروڑ کا ٹھیکہ ہے اور اس کی جو پیمنٹ ہے لاغت ہے وہ انسٹھ کروڑ پہ ہے جس کے بعد ایکشن ہوا اور دو ہزار اٹھارہ میں اس کو خواجہ عمران عزیر میئر لاہور کننٹر ٹائرم واشر جویر نے وزیراعہ پنجاب نے اس کو اس ٹھیکے کو منصوب کیا لاہور نیوز نے اس کے اوپر بقاعدہ پورا دن پرومو شوٹ کیا ہمارا لاہور نیوز کا اس کے اوپر دکھایا کہ کیا کیا سورتیان لکھوڈے لینڈفیل سائٹ پر کس طرح سے کرپشن سامنے آئی ہے آٹھ کروڑ پیہ ہم نے بچایا اور جس کمپنی کو دینے جا رہے تھے ماظرد کے ساتھ اسی کمپنی نے وہ آشیانہ بنایا المیر کمپنی جس کو وہ پکڑا ہوئے اس کو نیوالوں نے اچھا یہ سورتیان اس کے بعد سینٹیفک لینڈفیل سائٹ کا یہ جو رونا دھونا یہ باشا اور باشا کے شوق یہ جگہ ہی ٹھیک نہیں تھی ابھی بھی آپ الڈیوی ایم سی کے ایم ڈی کو پوچھیں کیا یہ جگہ ٹھیک تھی وہ کہیں گے نہیں ٹھیک تھی ان کے محکمہ پلاننگ سے پوچھیں الڈیوی ایم سی سے کسی نے بھی پوائنٹ او ویو دینے سے معذرت کیا جی ابھی پی ایروں سے بات کریں ہم جمیل خاور صاحب سے ان سے بات کریں وہ آپ کو اس کے سب سے بڑی بات ہے آپ پی ایروں سے رابطہ کریں اس وقت آپ کو بتائیں کہ لینڈفیل سائٹ کی لکھوڑے لینڈفیل سائٹ کیسی ہے وہ ایک ایک چیز ان کو پتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چار سیل ہیں چار سیل میں سے دو ابھی تک بنے اور جیو میمبرین اس کے نیچے تین لیئرز جاری جاتی ہیں مٹی کی لیئر ہوتی ہے نیچے لیچر جو ہوتا ہے وہ کورے میں پانی کے ساتھ جب پانی والا کورا آتا ہے نہیں یہ جو باریش ہو جاتی ہے تو اس کا لیچر بن جاتا ہے لیچر جو ہوتا ہے وہ پانی کو علودہ کرنے کے لیے بہت خطرناک ثابت ہے اور اس کے پورا جتنا بھی علاقہ ہے سترہ سو کنار جگہ یہ ہے اس کے اٹھ گٹھ کے جو گاؤں سارے گاؤں آپ کبھی ادھر وزٹ کریں جتنے بھی گاؤں ہیں وہ یہی رونا دو رہے ہیں کہ ہماری جو زمینے ہیں وہ اس وقت مٹی بن گئی ہیں سونا زمینے تھیں ان کی اب وہ مٹی بن چکی اور ساتھ ہی ریور ہے بلکل درائے راوی کا پانی جو ہے وہ علودہ ہونا کیا تھا ہو چکا ہو ہے جتنا بھی نیچے بیٹ کا پانی ہے وہاں کے لوگ جو ہے وہ پانی نہیں پی سکتے شادبہ کا ایریا چیک کر لیں وہاں پر اگر آپ واسا کو کہہ کر یا پی سی یا لیبارٹری کو کہہ کر ان کا سیمپل لیں تو آپ ہر پر اس کے پانی میں آپ کو یہاں تک آئے گا کہ اس کے اوپر پبندی بھی ہے ان کا پانی بالکل علودہ ہو چکا ہے وہ پانی پینے سے سپریم کور نے کیوں حکم دیا ہے کہ فلٹریشن پلان لگائیں اسی وجہ سے حکم دیا ہے کہ شادبہ کے جو ان کا ایریا ہے واساوانوں کو کہا ہے کہ نومبر میں یہ حکم ہوا تھا دوزہ اٹھارہ کے یہ ابھی دوزہ سترہ جو گزرہ ہے اس میں انہوں نے حکامات دیئے کہ فلٹریشن پلان لگائیں فوری طور پر یہاں پہ پانی علودہ ہو چکا ہے لینڈ فیل سائیڈ لکوڈے لینڈ فیل سائیڈ پہ وہاں پر ایک ان کا سینٹیفک الڈیوی ایم سی کا اپنا ایک پورا سینٹیفک پہندل ہے یہ پورا نمبرنگ ان کی پوری وہاں پہ آپریشنل ونگ بنا ہوئے ہیں وہاں پہ کیمراز لگے ہوئے ہیں وہاں پر وے بریج بنا ہوئے ہیں وے بریج کے اوپر سے ٹرک گزرتا ہے ٹرک کے بعد اس کا وزن ہوتا ہے اب ہاں ٹرک میں کیا ہے کیا نہیں ہے یہ ان کو پتا ہو کیا پانی والا پوڑا پانی والا پوڑا لے جانے کی بڑی بات بھی وہ اس لیے کہ ٹن بھڑ جاتے ہیں ترک کمپنیاں یہاں پر آئی ہوئی ہیں ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں ان کو پیسے جب دینے پڑیں گے تو ٹنوں کے حساب سے ان کو پیسے بھی زیادہ منافع ہو رہی ہوگی یہ بھی کرپشن کا انصر ہے اس کے لیے تو الگ سے سائٹ بنانی چاہیت تھے ان کو لیچڑڈ والے پوڑے کے لیے اب یہ ہو رہا ہے فاسب جو مدہ ہے مدہ یہ ہے کہ وہاں پر کوئی اس وقت سائٹ نہیں ہے وہاں پر کوئی سیل نہیں بنایا گیا صرف دو سیل ہیں دو سیل انہوں نے بنانے تھے جو لاہور نے اس کی خبر کی نشان دے کی وہ رک گئے اس کے بعد اب یہ جتنا بھی لکوڑی لینڈفیل سائٹ ہے اوفیشلی تو لکوڑی لینڈفیل سائٹ ہے مگر میں اس کو بھی غیر قدوندک ہوں گا چاہیے سرکاری جگہ ہے یہاں پر آپ دیکھیں لینڈفیل سائٹ پر پہاڑ کے پہاڑ بندے جا رہے ہیں وہاں پر پتہ نہیں کتنی بیماریاں جنب لے چکی ہیں وہاں پر جو آندر آدمی کام کر رہے ہیں ان کے ہاتھ خراب ہو گئے کئیوں کو کینسر ہو گیا کئیوں کو کینسر ہو گیا کئیوں کو کینسر ہو گیا جس کی بیماریاں لگ گئے ہیں گر چکے ہیں اس وقت جو حلوکی کے مقام پر اگر آپ چلے جائیں تارک گارڈن کی طرف پورے لاہور میں چھوٹے بڑے بیس ٹرانسور سٹیشن ہے اور تین جو ہیں وہ ہمارے دوسرے سائٹس ہیں ڈمپنگ سائٹس ہیں جن کی ہم ہر دو دنبہ تین دنبہ کورا اٹھاتے ہیں اور دیتے ہیں اور اس کا بقاعدہ وہاں پر جن کی بھی زمین ہے ان کو پیسہ بے کرتے ہیں مگر اس وقت جو لکھوڑے لینڈفیل سائٹ ہے آپ کے شہر لاہور کی ایک کروڑ بارہ لاکھ عبادی ہے مردم شماری کے مطابق اس کے مطابق اگر ایک کروڑ بارہ لاکھ عبادی ہے تو آپ کے شہر لاہور میں چار لینڈفیل سائٹ ہونے چھوٹے ہیں یہ چاروں کونوں میں کم سے کم چاروں نہیں چھوٹے ہیں ٹھیک ہے میاں صاحب آپ گفت کو سن رہے ہیں عمران ملک صاحب کی بھی مجھے آپ یہ بتائیے کہ انٹرنیشنل سٹینڈرز کیا ہیں اور اس کے مطابق اگر یہ نہ کیا گیا تو لاہور کو پاکستان کو کن کن مسائل سے دوچار ہونا پڑے گا دیکھیں میں نے پہلے بات کی کہ لینڈفیل سائٹ کا ایک ہی ابجیکٹیو ہوتا ہے کہ زیرو ویسٹ اینڈ زیرو ایمپیکٹ ٹھیک ہے اب یہ جو ہماری سائٹ ہے یہ ایک آئیلینڈ سا بنا ہوا ہے اس میں صرف ہم وہی پہلے والی بات کی یہ پانچ سو سے ہزار ٹن کر رہے ہیں باقی سارا وہی ہے اسی کے ساتھ سارے ابھی کلائمٹ چینج کے ایشوز ہیں گلوبل وارمنگ کے ایشوز ہیں ائر پولوشن ہے سب سائل جو وارٹر جو ہے وہ اس کو پولوشن ہو رہی ہے پھر ہماری سائل کنٹیمنیشن ہے یہ کہ سارے کے سارے جو انوائرنمنٹل ایشوز ہیں وہ وہی پر ہیں جس کے لیے یہ بنائی گئی تھی وہ مقصد جو ہے وہ پورا نہیں ہوا اور میں یہ کہتا ہوں یہ سارا ایک ویسٹیج ہے اس میں کوئی اس کے ڈیزائر ڈیزلٹ نہیں نکلے اور ہمیں چاہیے کہ اس کو اپنا اس کو ریویزٹ کریں اور اس میں سب سے پہلے کمپوسٹنگ پلانٹس کو کریں پھر اس کے بعد جو سیگریگیشن کر کے ریسائکلنگ کا ریسائکلنگ کا پلانٹس لگیں اور اس سے انکمی جنریشن ہو دیکھیں پہلے جب یہ اوپن سائٹ ڈمپنگ ہوتی تھی ہمارا اینول جو تھا وہ ون بلین سے ٹو بلین خرچہ ہوتا تھا آج سولہ بلین خرچہ ہو رہا ہے لیکن اس کے ڈیزارڈ نہیں ملے شورٹ بریک لینی ہے مطلوبہ رزنٹ بھی نہیں مل سکے لاہور کی پولوشن علودگی میں بھی اضافہ ہوا اور انڈیکس پر ہم پولوٹیڈ ترین سٹی میں پہلے نمبر پر بھی چلے جاتے ہیں شورٹ بریک ہمارے ساتھ لیں